ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا پرانے وقتوں کی بات ہے رات کو مسجد میں شراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی گاڑیوں کے سفر نہیں تھے اونٹوں کے سفر تھے تو مسافر لوگ بعض دفعہ آکے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں مجھے رات ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو واقعی یعنی صحیح تھی وہ اسی طرح ہوا تو بھٹک گئی تھی شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغل آئے گا اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کے ہوتے تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں نتیجہ کیا نکلائے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی ہی کرتا کیا یہ اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دس درازی نہ کرے تو یہ نوجوان جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے گے جاتا اور اس کو جلاتا جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھیچ لے دم تپش آگ لگتی نا واپس کھیچتا پھر تھوڑی در بعد یہ انگلی اس میں لے گے جاتا پھر واپس کھیچتا پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے صبح جیسے ہی ہوئی ہے اس نے فوراں صبح صادق ہوئی نا فجر کی ازان کبا اس نے فوراں اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ فوراں یہاں سے فوراں چلی جاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی یہ رات تم نے کیا کیا ہے تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ میں تمہیں نہیں بتا سکتا پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گی نہیں اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے اجنبی ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو زنا کر لو اس سے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے جہنم کی بھی برداشت کر لینا